اسلام علیکم میرے دوست احباب آج جو میں آپ کے لیے نسخہ لائے ہوں وہ ہے فیبرائیٹ سسٹ عورتوں کے رحم میں جو رسولیم بن جاتی ہیں اور وہ دوسرے پانی کی تھیلیم بن جاتی ہیں تو یہ مسئلے جو ہیں یہ ان کے مسائل سے جو دو چار ہیں عورتیں یہ تو ان سے پوچھا جائے کہ وہ کتنی پریشان ہیں اور کتنی تکلیف کا سامنا کر رہی ہیں تو یہ روز ورہ کے آج کل یہ بہت زیادہ مرض ہے عورتوں میں حتیٰ کہ نوجوان لڑکیوں میں بھی یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور جس کی وجہ سے اولاد کے قابل نہیں ہوتی اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ میری جو ویڈیو ہے یہ تین حصوں پر مشتمل ہے تو اس کے فوائد بھی ہیں اس کے بنانے کا طریقہ ہے اور پھر اس کو استعمال کیسے کرنا ہے تو میں چاہوں گا کہ میرے وہ ناظرین جو میرے چینل پر نائے ہیں وہ فیل فور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی جو میری نائی ویڈیوز ہیں وہ بروقت ان تک پہنچ سکے تو آتے ہیں اپنے نسخے کی جانبے لیکن اس سے پہلے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ میری ویڈیو کو آخر تم تک دیکھئے گا کہ ایسا نہ ہو اس کو سکپ نہیں کرنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اس سے تشنا رہ جائیں اور ویڈیو آپ کو مکمل سمجھنا ہے اور جو بہترین اور زبردست جو نسخہ ہے اس سے آپ محروم ہو جائیں تو آتے ہیں اپنے نسخے کی جانب ایک تو یہ مرض کے بارے میں نے بتا دیا کہ یہ بڑا مشکل ترین مرض ہے اور عورتیں اس سے بڑا دوچار ہیں اور بڑی تکلیف کا وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کے بچاروں کو تو جو بھی اس میں مبتلا ہے وہ بڑی پریشان ہے وہ جلدہ جلدہ سے چھٹکا رہا حاصل کرنا چاہتی ہے تو رحم کی رسولیاں جو ہیں اور پانی کی تھیلیاں بن جاتی ہیں اور اس کو وارٹر سسٹ بھی بولتے ہیں اور ماس سسٹ بھی اس کو انگلیش میں بولتے ہیں تو آتے ہیں اپنے نسخے کی جانب یہ دھماسہ ہے اس کا پہلے بھی میں ذکر کئی بار کر چکا ہوں اپنے نسخوں میں بتا چکا ہوں لیکن یہ بڑا اہم جز ہے دھماسہ لیکن دھماسہ اچھے والا لینا ہے پرانا نہیں لینا ہے پہلے اس کو نمک میں پانی ملا کے دھولینا ہے پھر خوش کر لینا ہے تو پھر اس کو استعمال ملانا ہے تو یہ ہے جناب کچور ٹھیک ہے نہیں یہ کچور ہے تو یہ جو ہے حلدی ہے یہ حلدی در نیم جو نیم کے پتوں کے ساتھ بنتی بڑا ایک پراسس ہے ایک طریقہ ہے وہ پہلے میں اپنی ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں تو یہ حلدی در نیم ہے تو ابھی بھی آپ کو یہ نیم والے پتے کچھ نظر آ رہے ہوں گے یہ ایک مکمل یہ کم از کم آٹھ دس گھنٹے کے پراسس کے بعد یہ تیار ہوتی ہے اور اس کے فوائد بڑے سبردست ہیں اپنی جگہ پہ بڑے قیم دیم ہیں اس سے کوئی انکار ہی نہیں ہے یہ ریٹھا ہے اس کا چھلکہ استعمال کرنے تو یہ چار چیزیں ہیں ٹھیک ہے یہ ریٹھا یہ حلدی در نیم اور یہ کچور اور یہ دھماسہ یہ چار اشیاء پہ مستمل یہ دوائی بنتی ہے اور اس کی میں یہ پھر گولیاں بناتا ہوں یہ اس میں یہیں بنا کے یعنی رگڑ پیس کے اس کو اچھے طریقے سے تو جب یہ اچھی طرح پیسائی ہو جاتی ہے تو پھر میں کیا کرتا ہوں یہ کوار گندل ہے تو کوار گندل کا جو گودہ ہے یہ نکال کے اس میں گولیاں بٹ لیتا ہوں یہ ایسی گولیاں بناتا ہوں دیکھیں یہ گولیاں یہ مرز کے مطابق یعنی استعمال اس طرح کرنا ہے کہ ایک سے دو گولی اگر مرز زیادہ ہے تو دو گولی صبح دو دوپہر دو شام اگر مرز کی نوجہ ذرا کم ہوتی جائے گی تو پھر ایک ایک گولی کر دیں گے ہمراہ تازہ پانی ٹھیک ہے صبح دوپہر شام یہ دو دو گولیاں استعمال کرنی ہیں اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ مرز دور ہو جائے گا اور آپریٹ کروانے سے بچہ ہوگے ورنہ ڈاکٹر کے پاس جو تو وہ پہلی فرصت بگدر یہ آپریٹ ہوگا ایک تو ساٹھ ستر ہزار لگ جاتا ہے دوسرا مرز پھر سے دوبارہ پھر سے ہو جاتا ہے اور عورت اسی میں ہی مبتلا رہتی ہے اور اس سے چھٹکارہ نہیں ملتا جبکہ یہ جبکہ یہ میرا جو نسخہ ہے یہ بڑا کامیاب ہے اور میرا مطبع بھی میں اس کو چلاتا ہوں اور عرصہ دراز سے چل رہا ہے اور اسے کئی لوگوں کو فیدہ پہنچا ہے اس لئے میں نے سوچا کہ عوام تک اس نسخہ کی رسائی ہو جائے تاکہ اس سے مخلوق خدایش سے فیدہ زیادہ زیادہ اٹھا سکے ٹھیک ہے جناب تو اس کو بنائیں اور ناظرین اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لازمی اس کو لائک کرنے اور شیئر کرنا مت بھولیے ٹھیک ہے جناب اور اس کے علاوہ بھی تو اور اگر کسی مرض کے بارے میں اگر آپ پوچھنا چاہیں تو میرا ویڈس اپ نمبر جو سکرین پہ آ رہا ہے تو اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ میرے کومیٹس بکس میں کومیٹس بھی آپ کر سکتے ہیں تو اس کا بھی میں بروقت آپ کو جو فارغ اوقات میں جواب دے دیا کروں گا ٹھیک ہے جناب اللہ حافظ